دوستو میں آئے ہوں ابھی دودھوہ ٹائگر ریزورو اور یہ ہاتھیوں کے لئے گھاس رکھی ہے لیکن جنگل سے سپورٹڈ ڈیئر آگئے ہیں کھانے کے لئے یہ دیکھئے مجھے دیکھ کے سائیڈ میں جائے یہ دیکھئے سارے سپورٹڈ ڈیئر کتنے سارے ہیں یہ وہ جگہ جہاں ہاتھی بنتے ہیں یہ دیکھئے سپورٹڈ ڈیئر یہ دیکھئے یہ دیکھئے سب بھاگ رہے ہیں یہ ہاتھیوں کا ہاتھی کھانا ہے جیسے گھوڑوں کا استبل ہوتا ہے نا ویسے ہاتھیوں کا ہاتھی کھانا ہوتا ہے یہ ہاتھی کے اوپر جو بیٹھنے والی وہ لگتی ہے جو بھی بولتے ہیں اس کو اتنے موٹے موٹے کھونٹے ہوتے ہیں اور یہ موٹی چین ہے جس سے ہاتھیوں کو باندھا جاتا ہے یہ دوستو دیکھئے جو ہاتھی ہے جس کے کیا آپ دانت دیکھ رہے ہیں اس کو آپ شاید ٹسکر سمجھیں گے ایشیارٹک الیفنٹ ہے لیکن یہ میل نہیں ہے فیمیل ہے افریقین الیفنٹ میں فیمیل کے بھی دانت ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں میل کے بڑے ہوتے ہیں ایشیارٹک الیفنٹ میں میل کے دانت ہوتے ہیں ٹسکر بولتے ہیں یہ ابھی گصہ ہو رہی ہے شاید یہ فیمیل ہے اور اس کے دانت ہیں بہت ہجار ہاتھی میں ایک ہاتھی ایسا ہوتا ہے یہ ہتنی ایسی ہوتی ہے جس کے کی ایشیارٹک الیفنٹ میں دانت ہوتے ہیں اور وہ ہتنی میری آنکھوں کے سامنے ہے بھی دوستو اس کے بغل سے نکلنے جا رہا ہوں رام شاید ہے رام شاید ہے وہ کچھ نہیں بولے گی اچھا وہ کھانے کے لیے آرے نکلی رہا رام شاید ہے رام شاید ہے یہ رام شاید ہے بولے گی کیا نام ہے اس کا گنگا گلی گنگا گلی اور کسی کے دانت نہیں ہوں گے فیمیل میں اتنا موٹا ٹس نہیں ہوتا ہے اتنا موٹا ٹس ایسی ہوتا ہے ہزاروں ہتنیاں ہوتی ہیں جس میں ایسا ہی ہاتھی پایا جاتا ہے جو یہ ہتنی ہے نر کے مقاب کی ہے یہ ٹس کرتی جائسی لگتی ہے اس کا مقاب بناوٹ اس کی شریع کی سب کچھ جو ہے نر ہاتھی کے جاتے اونچائی بھی ایسی ہے اونچائی بھی ہے ساڑھے نو فٹ کی جائسی ہے ساڑھے نو فٹ تو بہت دس فٹ تو سب سے زیادہ ہی ہوتی ہے نا ساڑھے نو فٹ کی تو یہ اس کو مطلب جو جنگلی ہاتھیوں کو اس کے لئے بھیجتے ہیں پکڑنے کے لئے جنگلی ہاتھی میں بڑھے لی میں دو ٹس کر کو پکڑوا چکا ہوں اچھا اسی سے اچھا جیسے آپ مہاوت ہو تو اسی ہاتھی کو چلا ہوگے یہ آپ کو پیچانتی ہے ابھی سون کیوں کر رہی ہے ایسے اچھا چارہ مانگ رہی ہے اور جو اس کے پاس پڑا ہے وہ کیوں نہیں کھا رہی اچھا کی بات ہے نہیں کھا رہی ہے اچھا اس کو مطلب ورائیٹی چاہیے تو جو اس کی بھاشا ہوتی ہے میں نے سنا ہے کہ جو ہاتھیوں کی بھاشا ہوتی ہے جس سے آپ لوگ بات کرتے ہیں ان سے وہ ملیالم ہوتی ہے فارسی بیٹھنے کے لئے کیا بولتے ہیں بیٹھی بھولتے ہیں بیٹھ بیٹھ اگت چلنے کے لئے اگت 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 میل بھی بولتے ہیں ہاں میل جو ہے میل ورڈ ملیالم گئے کیا ہے نہیں نہیں یہ فارسی ہے اچھا مل ایک مل بولتے تھے مل مل نہیں میل بولتے تھے مل اور اگت لیٹنے کو ترے بولتے ہیں پانے اوپر ڈالنے کو دلے اوپر بولتے ہیں دلے ہاں دلے اوپر ہاں ہاں دلے اوپر ہاں اور گھومنے کو بولتے ہیں چائے گھوم چائے گھوم ہاں اور داہینے گھومانا ہے یا بائیں گھومانا ہے تو چائے گھوم ہی کہیں گے اس میں پیر کا اکارہ ہو جائے کان کے پیچھے کرتے ہیں شارعب ہاں گھر اور یہ جو اس کے چہرے پہ ماتھے پہ کالا کالا لگا ہے یہ کیا ہے یہ تیل ہے کڑوا کڑوا تیل کیوں یہ لگا ہے جاتا ہے اور مکھی وغیرہ کارتی ہیں اس کو مکھی وغیرہ جو لگتی ہیں اس کا جو ہے برسات میں نیم کا تیل دیا جاتا ہے نیم کا تیل اور کڑوا تیل میں کر کے اس کو لگاتے ہیں اس سمیں مکھی مشکل نہیں ہاں گرمی وبرسات میں ہاں اور کتنا یہ ایک دن میں اس کو آٹا بھی دیتے ہیں 5 کلو آٹے کی روٹی پوانچ بنا کے دیتے ہیں اس میں 200 گرام نمک دالتے ہیں پھر اس کے پر 500 گرام گھر لگتے ہیں 4 روٹیاں سام کو پھر ایک روٹی صبح پھر 500 گرام چلا اچھا اور پتے وغیرہ کوئی حساب نہیں باقی یہ جو بھی کھا جاتا ہے جو کندل ڈھائے کندل کھا جاتا ہے چارہ ہاں وہ کھا جاتا ہے تو ابھی اس کی کہیں ڈیوٹی نہیں ہے ابھی اس سمیں کہیں نہیں ڈیوٹی ہے اس سمیں دیوو میں اچھا ان کے آگے کے پیروں میں پانچ و پیسے چار ہوتے ہیں نا ناکھن 18 ناکھن ہوتے ہیں اس کے پورے پیروں میں ہاں وہی 18 ہی ہوگے نا 10 آگے ہاں 10 آگے ہاں مطلب ہمارے یہاں جو ہے ہاتھی 18 کا اچھا مانا جاتا ہے اچھا ہے 20 ناکھن کا بساہ ہو گیا جیسے کتا ہوتا ہے ہاں بساہ ہو گیا تو یہ بساہ مانا جاتا ہے اپنے اس کے آتھی میں اس بھی لئے فرق نہیں بہتا ہے ہاں 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 اس میں میل پینے کی مانو ہمارے اسی بھی مانو ادلاissentہ وہ یقین میں ہوجان اور پتلے ہیں اور یہ بھی empower اس تشکر کی جائسا ہے اس کا تشکر اپنے جانے جانے مانو ہی تشکر ہوتا ہے اور یہ اس نے بچے بگ را دی ہے نہیں بچے نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کی جو اس کے اندر میل کے لکشن آگئے ہوں وہ سکتا ہے numéro مانو میل کو ہی زیادہ رکھ pillar وہی ہوگا اس کی باڑی کی بنامت پوری وہی ہے میل کی اور تو بہت چہرہ بھی سب وہی ہے داد بھی ہے سب کچھ اس کا یہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ بچے نہیں دے رہی ہے اب یہ وجہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں یہ تو مالک کی مرضی ہے کتنے سال کی ہوگی یہ ہوگی 68 سال کی 68 سال کی اور ابھی کتنا جیے گی اب بینے کے لیے انسان جیسی لائف اس کی بھی ہے ستر اسی بھی جا سکتی ہے سو بھی کراس کر سکتی ہے مطلب رفلی ابھی دیکھا جائے تو یہ جیسے اب پچاس سال کا آدمی ہے اس کے اکورڈنگ ہوگی اس حساب سے دیکھ کے 58 سال عمر ہو گئی 68 سال تو سریر کے حساب سے دیکھ کے ابھی ہاتھی نہیں معلوم پڑتی اس عمر کی ہوگی نہیں معلوم چلتی نا مطلب یہ سوا سال تک جائے گی تو مطلب یہ سواست اس کا صحیح ہے صحیح ہے نا اور جیسے یہ ریٹائرمنٹ کی ایج کیا فوریسٹ ڈپارٹمنٹ سے ہو چکی ہے یہ ہو گئی ریٹائر اچھا مطلب یہ کسی بڑے کام میں نہیں لگائی جائے گی یہاں کے کام میں نہیں کہیں ٹائگر کا اگر کہیں ہوتا ہے تو یہاں لگائی جائے گی ٹائگر ٹریکنگ پہ جائے گی صرف ٹائگر کا ہی کام ہے اور جب یہ ٹائگر کو دیکھے گی تو آواز کیسے نکھا لے گی آواز نہیں کرتی ہے سانتی سے ہی بتا دیتی ہے سومیٹر کے دائرے میں کہیں پر اگر ٹائگر ہے تو بتا دیتی ہے کیسے بتا دیتی ہے یہ سون کر ٹھوکر مارتی ہے جمعین پر اچھا نیچے کماری کی بیچ بیچ میں یہ پیچھے پیر اٹھا رہی ہے یہ جیسے اب اٹھا ہے وہ اپنے بیلنسنگ کے لئے اٹھاتی ہے آرام نہیں کر رہی ہے بیٹھتے بہت کمنا ہے بیٹھتے ہاں رات میں دو ڈھائی گھنٹہ سوتا یاد ہاتھی سوتا نہیں تو کھڑے کھڑے کی بیٹھ کے نہیں لیٹھ کے سوتا لیٹھ کے یہ لیٹھ جائے گا اسی لئے اس کو بنا رکھتا ہے اس طریقے کا اس کو لیٹھنے میں پر سانے نہ ہو یہ میرے خیال چاہے یہ آرام کرتے ہیں طریقہ ہوتا ہے ایک ایک پیر اٹھانا آرام کا نہیں ہے وہ جو ہے کھڑی ہوتی ہے آچھا آپ اس کو آرام بھی بول سکتے ہیں ہاں ہاں اور یہ جو آواز نکال رہی ہے نورمل ہے کہ کچھ بول رہی ہے اچھا جسے اگر آپ اس کو بولنا چاہو کہ پتے اٹھاؤ تو بول کے اٹھا لے گی نہیں نہیں ایسے نہیں اٹھائے گی مطلب جیسے کوئی کام کروائیں گے تب اٹھائے گی اچھا ہے اچھا اچھا ہے دوستو ہمیں ریئر ہاتھی دیکھنا کو مل گیا آج فیمیل ہاتھی جس کے کی اتنے بڑے ٹسک ہیں میں نے اپنی لائف میں پہلی بار دیکھا ہے شاید آپ لوگوں نے بھی کبھی ایسیارٹک الیفنٹ نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے اتنے بڑے ٹسک ہیں میری طرف آ رہی ہے بھئی کیا بات ہے نام پہ چانتی ہے گنگا گلی گنگا گلی گنگا گلی آئی ہاں گنگا گلی کیا سون کیا کرے ہاتھ ملانے کیا کھینچ لوگی تو مجھے ارے بھا دانت دکھ رہے ہیں اندر چبانے والے ہاتھ دانت بھی دکھ رہے ہیں گنگا گلی پانی پھیکنے ہو کیا بولتے ہیں ڈلے اوپر ڈلے اوپر ڈلے اوپر آئی ڈلے اوپر ڈلے اوپر ڈلے اوپر بنا اس نے اس کا منا کر رہا تھا کہ وہ مار جاؤں اگر پر وہ نہیں کہ میں کریب سے کھچاؤں گئے وہ یہاں پھر جو کھنا چارا سکھا چارا سکھلا اور کچھے پڑھا اس نے مارا بھوٹا تو گھج گئی چارے میں وہ آرے باب رے اس کو مری کیا ہاں آری اس سے کرکے تو لگی چھوٹ ہاں گھج گئی وہ یہاں یہاں لگا تا تو یہاں ریکچر ہو گیا ہو گیا ہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہم تو تھے بھی نہیں ہوا ہاں 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 اور یہ اس کو پیچھے بھی آپ نے کڑوا تیل لگا رکھا ہے ہاں وہاں پر چٹک جاتا ہے سردیوں میں ہاں تو اس لئے تیل لگاتے ہیں ہاں 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 کٹ ہاں اس ہاں چاہاہاں یہ وہ تو ہاں 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 تو Stephanie ہاں ہاں ری ہاں 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 پتھر اٹھا کے مار دیتے ہیں اور میں نے دیکھا نشانہ بھی نہیں چکتا اگر مان لو وہ اس نے مارا ہے نا مان لو میری طرف تو شاید میرے دائے بھائی سے نکلے اتنا ہی نشانہ چکے ایسا نہیں کہ ادھر چلا جائے مجھے ہی دیکھ رہی ہے اس کی نگاہ میری طرف یہ پوری اب یہ چارکٹر ہے مارا تو اب ہم نہیں ہیں تو یہاں پر نہیں جا سکتا اوٹ کو گیا اچھا اس کو مار دے گی جان سے مار دے گی جان سے مار دے گی جان سے مار دے گی اس نے مارا کی جی کوئی تک میرے فادر کو ہی مارا دے گی یہ دونوں داعت ہیں ایک داعت یہاں گوشا تھا مار کی جاتی ہے ایک داعت یہ لگتا ہے اور داعت پر بج گئی سکتا ہے یہ مار دے گی جو نہیں ہے ا جان میں نہیں مار دے گی انجان میں نہیں ہے اسی جو ہے داہنی آک سکتا ہے اچھا یہ میری طرف ہوئی ہے یہ دکتا ہے وہ اسی طرف سے دھانٹ ڈالے گو اور ماتی دوبار میں آکے باندے تھے گھرمی کا سامنے تھے اور یہ بندی تھی اور وہ ادھر سے آئے دھانٹ وہاں سے اٹھا رہے یہ نہیں جانتا یہ سمجھی چارکٹر بس وہ گھون پر واپس چلے بس تیچے تھے اس نے ہاتھ مارا ہاتھ مار گئے پھر گرا دیا ان کا پیر پکڑ لیا پیر پکڑ لیا پیر پکڑ دیا پھر انہیں تو پر جر پڑی گر پڑی آرے باپ دانت کے داست وہ تو اس کی تیکنیک ہوتی پہر جگار گیا دانت گھوسڑنا تبھی داست کٹوائے تھے داست کٹوائے ہوئے داست کٹوائے ہوئے کتنے کتنے لمبے تھے کتنے لمبے تھے تو بلکل نر جائیسی لکتی نر جائیسے داست داست د ازار والایک سے زیادہ بڑھے آئے داست اچھے یہ بڑھتے رہتے ہیں اے بڑھتے رہتے ہیں اور جو ان کے یہ سفید سفید نشان ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ عمر سے سپورٹ آتے ہیں جیسے ٹائگر کی ناک پہ آتے ہیں ہاں اسی طریقے سے عمر سے یہ ہوتا ہے ٹائگر کی ناک بھی اگر سفید ہے نا اس کی جتنا عمر دراج ہوگا اتنی ناک سفید ہوگی یہ چوا کے کھاتی ہے نا یہ اس کا فیوریٹ فوڈ ہوگا نا گنہ اب گنے کے وجہ سے اس نے نہیں کھایا ہے اچھا اس کو پیلس مرم تو دیا جائے گا نہیں رکھا ہے اس کو معلوم ہے کہ گنہ نہیں کھائیں گے تو لاکے دیں گے اچھا بہت ہے بہت ہے اس کا دماغ بتاتے ہیں آدمی سے بجائے دماغ اس کے پاس سارے راستے اور یہ جیسے ابھی مجھے دیکھ لیا نا یہ اگر پچاس سال جی جائے پچاس سال بعد بھی مجھے پہچان جائے اگر مجھ سے کوئی دشمن ہی گھٹ لیا تو ایسے روج کوئی آ رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر اس نے فیس پہچان لیا نا تو پچاس سال بعد پہچان جائے گی پہچان جائے گی آپ وہ چھوڑیے جو ہجار سال پہلے جو ان کے پوروت جو نکل چکے ہوں گے جس روڈ سے اس روڈ سے دوسرے وہ نکلیں گے نکلیں گے ان کا وہی راستہ پہلیا سے وہ نکلے تھے پہلیا میں ہو کے نکلیں گے وہی راستہ ہوتا ہے اور ان کی جو سائنس ہوتا ہے گا بابریشن والا تین کلومیٹر کا ہوتا ہے پیرو سے بھی یہ سن سکتے ہیں جو ان کے بابرید ہوتا ہے اگر دوسرا ہاتھی ہے وہاں پر یہاں سے تین کلومیٹر اگر یہ بولے اس بابریشن پہ تو وہ جان جائے گا اور وہ آواز کی آتا ہے ہم نہیں سن سکتے ہماری سننے کی شمتہ سے نیچے کی آواز ہے وہ ڈیر جو ہے نا وہ سارے چارہ کھانے ہاتے ہیں یہ سارے پتے کھانے میں ابھی پہلے آیا تھے 20-25 سے وہ بھی وہاں ٹوھ لینے آیا ہے کہ میری جھگاڑ ہے ابھی نہیں جھگا ہاتھی کے رہتے نہیں آتے یہ مارتی نہیں ہے وہ اسی لئے پکڑا پڑھنا ہے یہ کھانے پڑھنا کھائیں سبھی پر وہ کھا جاتے ہیں یہ بھائی چارے میں رہتی ہے دوسرا یہ دوستو جو گنگا کلی ہے یہ فیمیل ہے لیکن جو جسے ہاتھی مست پیریڈ میں آتا ہے تو جو اس کے آکھ ہے اور جو کان کے بیچ میں جگہ ہے نا تو میل ہاتھی اس کے ٹیمپورل گلینڈ سے ایک فلوڈ نکلتا ہے جس کو مست پیریڈ بولتے ہیں ہاتھی کی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ جیسے بولتے ہیں کی سیجن میٹنگ سیجن ایسا نہیں یہ کبھی بھی مست پیریڈ میں آ سکتا ہے بارہ مہینے میں کبھی بھی آ سکتا ہے تو یہ گنگا کلی کے بھی مست پیریڈ والا فلوڈ نکلتا ہے حالانکہ اس کا بچہ نہیں ہوتا لیکن یہیں پہ ایک اور فیمیل ہاتھی ہے جس کو کی مست پیریڈ والا فلوڈ نکلتا ہے اور اس کا بچہ بھی ہوتا ہے تو میں سوچ رہا تھا اس کے اندر کچھ میل والے لکشڑ ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے فلوڈ نکلتا ہے جو کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ فیمیل کو نکلتا ہے اچھا اس کے جو کان کٹے ہوئے ہیں یہ کیا ریجن ہے یہ آنک کے وجہ سے یہ جب مڑا پڑا تھا تو اس کا لائل کٹ رہی تھی تو اس میں ان کو انجیکشن دے دیئے تھے اس میں کان میں میں نے منا کر رہا تھا انجیکشن اتنے مد دیئے وہ بھر گیا بلکل بھرنے کے بعد کان موتا ہو پر اس کے بعد میں سڑھنے گئے سڑھ گیا اچھا اتنا کٹ گیا ایک ترے سے ہم نے کٹ دیا گیا اہم ادھر والا سہی ہے ادھر والا سہی ہے تو دیکھئے دوستو آج ہمیں بڑی انفارمیشن ملی وائل لائف ایسی چیز ہے دوستو کہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بول سکتے کہ ہمیں ایک کمپلیٹ نالج ہے بہت ساری چیزیں جو ہاتھی کے بارے مجھے نہیں معلوم تھی وہ آج معلوم چلی جو میں نے نہیں سنا تھا یہ جو تسک آپ دیکھ رہے ہو کٹے ہوئے ہیں نہیں کٹے گئے ہوتے تو بلکل تسکر کی طرح سے ڈیڑھ دو فٹ اور لمبے ہوتے تو چلیے دوستو آج ہاتھی کے بارے میں کافی انفارمیشن ملی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تب تک کرے all the best بندے ماترم